نا قابل بیان درد ہوتا ہے جب کوئی اپنا بدل جائے اکثر لوگوں کی زدگیاں خود سے جھوٹ بولنے میں گزر جاتی ہیں جیسے کہ وہ آئے گا وہ روئے گا بہت پچھتائے گا مافیاں مانگے گا مگر وہ کبھی نہیں آتا نائی روتا ہے اور نائی پچھتاتا ہے پھر مافیاں مانگنا تو بہت دور کی بات ہے ماضی کو مرنے نہیں دوگے تو یہ تمہیں جینے نہیں دے گا جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے مجھ کو اس شخص پر ترس اور رحم آتا ہے جس کو ہر چیز ملی صرف محبت نہ ملی مرد کا ایک درجہ اس لئے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو بدل نہیں سکتی کیونکہ صرف دماغ نراز ہوتا ہے لیکن در بھر بھی پرواہ کرتا ہے بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لئے آتی ہیں تصویریں ہی رہ جاتی ہیں پاس بس پھر لوگ ایک دوجہ سے کہاں ملتے ہیں مرنے کے بعد سو لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا دوران زندگی کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور میند سے تھکاور نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے روئیے تھکا دیتے ہیں اخلاق وہ چیز ہے اس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے جب اللہ توفیقِ دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے موجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں کل کے انسانوں کی سب سے بیسٹ گیم لوگوں کے دلوں اور جذبات سے کھیلنا اللہ کی رضا کے سامنے دنیا والوں کی نہیں چلتی جبکہ وہ کہے گا تو وہ ہو جائے گا دھوکھا دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سمل جاؤ گے بشک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے زندگی تب خوبصورت ہوگی جب دوسروں کو چہروں پر مسکرات ہو اور وجہ آپ کی ذات ہو بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے میرے اسے کے لوگ لوگ لے جاتے ہیں ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو معاشرے کی خوبصورتی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ مرد کے ہاتھوں عورت کی اور عورت کے ہاتھوں مرد کی عزت محفوظ رہے جگی بارشیں سب نے دیکھی من کی بارش دیکھے کون کچھ ادھوری خواہشوں کا سنسلہ زندگی ہے انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں مرد کا دماغ ہے وہی کرو جو دل کرے وہ نہیں جو لوگ کہیں ہر مسجد سے نکلنے والا مرد اور ہر گھر میں بیٹھی عورت باکردار نہیں ہوتی پھر اس کے بعد کسی شائع میں دل کشی نہ رہی عورت وہ پتھر ہے جسے دنیا کی کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی عورت کو جب بھی توڑا محبت نے توڑا ہے عورت بدکار ہو تو مرد طلاق دے دیتا ہے مرد بدکار ہو تو عورت کیا کرے کچھ طلاقات چھیک کی طرح ہوتے ہیں ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے خواب جس روز حقیقت میں بدل جائیں گے دیکھ لینا یہ لوگ حقیقت میں بدل جائیں گے خموشی کا مطلب لیاس بھی ہوتا ہے لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں سمجھنے کے لیے نہیں جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو جو گھر کے لادلے ہوتے ہیں نا زندگی ان کی بہت امتیان لیتی ہے اور پھر عورت کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پسند دیدہ شخص کے ساتھ جنت کی ہوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ دس صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی وہ میرے سیر سے نکلے گا تو مٹ جائے گا میں نے عشق کے تویز نگاہوں سے پلائے ہیں مرد کو جس عورت سے محبت نہیں رہتی وہ اسے بد زبان لگنے لگتی ہے محبت انسان کو فرض نماز کا عادی بنا دیتی ہے لیکن عشق انسان کو تحجد کی لگن دیتا ہے بروزہ مشر ہم جیسے حساب دیتے وقت خدا کو دیکھ کرنا ماکھوں سے مسکرائیں گے اللہ سے بات کیا کرو اداسیاں ختم ہو جائیں گی وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تم دعا تو کرو وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے تم یقین تو کرو جب تمہاری مشکلیں حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ہمائیں موسموں کا رکھ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لایا ہے تو اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے بہترین صبر وہ ہے اس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب لوگوں کا حاج ہے جمعے کی نماز ہے اور اس کی رضا سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں جانتی ہو سب سے بڑی عذیت کیا ہے سب کچھ جانتی ہوئے بھی منتظر رہنا اسے پا نہیں سکتے اسے سوچ کر خوش ہونا ہی عشق ہے تیرے بغیر سب ہوتا ہے بس گزارا نہیں ہوتا دل جس بات پہ زد کرتا ہے رب اسی بات پر عزماتا ہے اتنا تو کسی نے چاہا بھی نہیں ہوگا اتنا میں نے صرف سوچا ہے تجھے عشق کرنا ہے پھر درد بھی سہنا سیکھو ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو زندگی سفر ہے منزل نہیں موت ایک بے خبر ساتھی ہے غم نہ کرو ہر چیز وقتی ہے اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس لئے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کرو الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں لوگ مطلب عبیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے وہ گلتی سب سے بڑی گلتی ہے اس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو کہنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی